اس کا موضوع قیفی آزبی کی غزل اور بیرے بھی کچھ باتیں کہیں ہیں قیفی آزبی کی غزل ہوئی کی تعلیم لیکن توارد میرا قیل اسی بنا پر قائب ہوتا ہے کہ جب دو شہروں کا مضبون ایک ہو جائے یہاں موضوع ایک ہے لیکن شاید مضبون میں کچھ تھوڑی بہت دبدیلی یا فرق آپ محسوس کریں بیرہ پیش کرتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ ترقی بسند شہرہ کے کاروان میں قیفی آزبی کے حیثیت بہت نمائی ہے اسی کے ساتھ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی شاعرانہ حیثیت کی اصل اور بنیادی پہچان ایک نظم دگار کی ہے جس کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ ان کے ابتدائی دو مجموع جھنکار انیس سو چو والیس آخرے شب انیس سو سیٹالیس میں صرف نظمیں شامل ہیں ان کا تیسرا مجموعہ جو آوارہ سجدے کے نام سے انیس سو چوہتر میں منظریام پر آیا وہ بھی اس لحاظ سے نظموں کا ہی مجموعہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں محض پانچ وزنیں شامل ہیں ابھی میں سرحات صاحب سے کہہ بھی رہا تھا کہ میں نے جو مجموعہ اپنے سامنے رکھا دیکھا تو اس میں وزنوں کی دادات آوارہ سجدے میں صرف پانچ ہیں اور قلیات کی صورت میں گیارہ غزلیں اگر اس میں ہیں تو مکن ہے کہ کچھ غزلیں بعد میں جو شامل ہوئی ہوں گی یعنی پہلے مجموعے کی اشارت انیس سو چوالیس سے لے کر تیسرے مجموعے تک ان کے کلام بے غزلوں کی تعداد کو کسی طرح قابل اتنا نہیں کہا جا سکتا ایسا نہیں ہے کہ قیفی صاحب نے غزلیں نہیں کہیں لیکن چونکہ انہیں جو شہرت حاصل ہوئی اس میں نظموں کا کردار بنیادی رہا اس کی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنی غزلوں کے تئین خود ان کا رویہ کچھ زیادہ گرد جوشی والا نہیں تھا غزلوں کے تئین قیفی صاحب کی بیتنائی کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس دور میں ان کی عدبی شخصیت پروان چڑھی وہ ترقی بسند تحریک کے عروج کا زبانہ تھا چونکہ اس تحریک کے مقاسب کی تکمیل کیلئے نظم ہوئی زیادہ سودمند تھی اس لیے بیشتر ترقی بسند شورا نے اسی کو اپنا وسیلے اظہار بنایا ایک اور امکان یہ ہے کہ خود ترقی بسند شورا میں جن لوگوں نے غزل کو اختیار کیا انہیں مثلا فیض اور مجموع سلطانپوری وغیرہ اور کئی نام ہیں وغیرہ نے اس میدان میں اپنے فن کا نہایت کامیام مظاہرہ دیا ایسے میں کیفی صاحب کو غزل گوئی کی طرف پوری توجہ دینا شاید بہت مناسب آدمی نہ ہوئا لیکن ان باتوں سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کیفی آزمی کا مائلان تبا غزل سے زیادہ نظم کی طرف تھا کسی شاعر کے کلام کی کیفیت اور کمیت کے ساتھ اس کی نویت سے بھی اس کے مزاج اور طبی مناسبت کا اندازہ ہوتا ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیفی صاحب نے اگر نظم نگاہی پر خصوصی توجہ بھی اور غزل کی طرف زیادہ اتنا نہیں کیا تو یہ بات ان کی افتادی مزاج اور مائلان تبا کو ظاہر کرتی ہے ان کے کلام میں مادودے چند غزلوں کے پیش نظر جب کسی عدیب کی پوری عدبی شخصیت کو معریض بحث میں لائے جاتا ہے تو ان پہلوں کو نظرانداز کرنا بہت مناسب نہیں ہوتا جن کی حیثیت خاص زمنی اور ثانبی ہو ہماری شہری روایت میں غزل گوئی کے تعلق سے ایک اہم بات یہ ہے کہ غزل کو اس میں بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے اور چونکہ غزل میں شاعری کے تقریباً تمام فنی وسائل بروے کاراتے ہیں اس لیے شائدی کے میدان میں قدم رکھنے کے لیے اکثر غزل گوئی کو ہی وسیلہ اظہار اور فنی شیر کی محارت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا جاتا رہا ہے خیال رہے کہ یہ صورتحال قدیم اور جدید دونوں روایتوں میں موجود رہی ہے چنانچہ بیسویں صدی کے وہ جدید شورا جن کی تربیت روایتی شیر گوئی کے سائے میں ہوئیں ان کے بارے میں وسوق سے کہا جا سکتا ہے کہ لاموالا ان کا تعلق غزل گوئی سے رہا ہے اس طرح قیفی آسمی کا شمار بھی انہی شورا میں کیا جائے تو ہم صحیح نتائج تک پہنچ سکتے ہیں فیض احمد فیض نے آوارہ سجدے کے پیش لفت میں قیفی صاحب کی شہی خصوصیات کے بارے میں زیادہ قیال کرتے ہوئے دکھا ہے یتباس بنیادی طور سے قیفی کی شائری کا مزاج لڑپن سے آشانہ ہے لیکن دنائیہ شائری کے سطحیت اطلقات اور مصنوعی زیوائشوں سے قیفی نے بہت کم سروقار رکھا ہے غم جانا کا ذکر ہو کہ غم دورا کا بوسائے لب کی بات ہو کہ بوسائے زنجیر کی قیفی بات ہمیشہ کھری کرتے ہیں جیسی صفاق اور بیرہم زندگی کو پیش میں موجود ہے اسی کی بے کموکاست منظر کشی قیفی کا مسلح کے شیر ہے امتباس قدر ظاہر ہے فیض نے یہ خیال قیفی آزمی کی نظموں کو پیش نظر رکھ کر ظاہر کیا ہے لیکن اسے ان کی غزلوں پر بھی بڑی حد تک منتبق کیا جا سکتا ہے یہاں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جب غزل کے سنفی تقاضی نظم سے بلکل مختلف ہیں تو قیفی کی نظموں کے خصوصیات کو ان کی غزل میں تلاش کرنا کیوں کر مناسب ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ قیفی صاحب کی غزلیں نظم نہیں ہیں لیکن ان کا مزاج اور انداز بیان کم و نیش وہی ہے جسے ہم ان کی نظموں میں دیکھتے ہیں قیفی آزمی کی غزلوں کے مزاج کو بڑی حد تک آشکانہ اور رومانی کہایا سکتا ہے لیکن اس میں جگہ جگہ اسے اشار بھی موجود ہیں جنہیں بخور فیض صاحب صفاق اور بے رہم زندگی کی بے کموکاست منظر کشی سے تابیر کیا گیا ہے اسی کے ساتھ میں یہ بھی ارز کروں کہ غزل کی سنف کے لیے بے کموکاست منظر کشی کا طرز بلکل راس نہیں آتا بلکہ اسے غزل کی کمزوری اور ناکامی پر محول گیا جاتا ہے غزل کے کامیاب اشار کے لیے تجربے کی شدت اور گہرائی کو بڑا دخل ہے اگر تجربہ سطحی اور سپاٹ صورت میں بیان ہو تو خواہ وہ تجربہ کتنا ہی اہم اور بیش قیمت نہ ہو بیش قیمت ہو شیر کی صورت میں اس کی کوئی وقت نہیں ٹھیکتی اب میں یہاں کیفی صاحب کے غزلوں سے کچھ اشار بیش کرتا ہوں زہا جی اتنی کم وزلیں ہیں کم اشار ہیں اشار کا ٹکرانا تو ضروری تھا لیکن اس کے باوجود شہر کچھ شیر صراح صاحب کے پیپر میں نہیں تھے میرے میں اور پھر بھی شور یوں ہی نہ پریتوں نے مچایا ہوگا کوئی جنگل کی طرف شہر سے آیا ہوگا بانیے جشن بہارہ نے یہ سوچا بھی نہیں کس نے کارٹوں کو لہو اپنا پلایا ہوگا میں کھونتا ہوں جسے وہ جہاں نہیں ملتا نئی زمین نیا آسمان نہیں ملتا جو ایک خدا نہیں ملتا تو اتنا ماتم کیوں یہاں تو کوئی میرا ہمزبان نہیں ملتا اوپر کا آخری شہر یہ جو شہر ہے جو خدا نہیں ملتا تو اتنا ماتم کیوں اوپر کا آخری شہر برجستگی اور زور بیان کے اعتبار سے قابل ذکر کہا جا سکتا ہے لیکن مضمون کے لحاظ سے اس میں کوئی ندرت نہیں ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ یہاں خدا کے نہ ملنے سے ہمزبان کا نہ ملنا زیادہ اہمیت کا حامل قرار دیا گیا ہے یعنی متقلم ایسی دنیا یا ایسے دور میں جی رہا ہے جہاں اس کی بات سمجھنے والا کوئی نہیں ہے ایک طرح سے اس کو نئے زمانے کی بہرہم زندگی کا ایسا مذرنامہ کہایا سکتا ہے جس میں ہر شخص اجنبی کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہے قیفی آزمی کے غزروں میں جہاں آشکانہ لہجہ بہت نمائی ہے وہاں بھی ہمیں دوراں کا کچھ نہ کچھ عقص محسوس کیا جا سکتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ صفت ان کے یہاں اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ وہ ترقی پسند نظریہ عدب پر پوری سختی کے ساتھ کاربند رہنا ضروری سمجھتے تھے غزر کے اشار میں کہیں کہیں راست بیانی کی یہ لئے اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ ان اشار کو شیر کے زنگرے میں رکھنا مشکل معلوم ہوتا ہے پہلے اشکیہ مضامین پر مبنی اشار ملاحظہ ہو لائی پھر ایک لقزش مستانہ تیرے شہر میں پھر بنے گی مسجد میں خانہ تیرے شہر میں اس شہر کو نفل کرنے کے ساتھ ہی اچانک چنربان برہمن کا مشہور فارسی شہر یاد آگیا کہ ببی کرامتِ بدخانہِ مرائے شیخ کہ چو خراب شبت خانہِ خدا کردہ آج پھر ٹوٹے گی تیرے گھر کی نازو کھنگیاں آج پھر دیکھا گیا دیوانہ تیرے شہر میں ننگی سلکوں پر بھٹک کر دیکھ جب مرتی حرار رینتہ ہے ہر طرف ویرانہ تیرے شہر میں کیفی آسمی نے اپنی شاعری میں زندگی کے تلق حقائق کو نہ صرف بیان کیا ہے بلکہ ان کے تہیں انسان کی بیزاری کو بھی ظاہر کیا ہے ان حقائق میں ظالم و جابر کی بالا دستی اور عام انسان کی بیبسی اور لاچاری شاید سب سے نمائی پہلو ہیں انسان ایسے دور سے گزر رہا ہے جہاں وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا وہ مجبور محض بنا دیا رہا ہے اس پس منظر میں کیفیز آپ کی یہ غزر کے یہ اشارت دیکھئے اس غزر کے میرے حال دو تین شہر سراج مریز آپ نے بھی نبل کیے پتھر کے خدا وہاں بھی پائے ہم چاند سے آج لوٹ آئے دیواریں تو ہر طرف کھڑی ہیں کیا ہو گئے مہربان سائے جنگل کی ہوایں آ رہی ہیں کاغذ کا یہ شہر کو نہ جائے سہرا سہرا لہو کے خیمے پھر پیاسے لبے فرات آئے ان اشار کو دیر کر کہا جا سکتا ہے کہ کیفیز آپ اگر غزر کی طرف کچھ اور توجہ کرتے ہیں تو شاید اس طرح کے مزید اشار ہمیں میسر آ سکتے تھے آخر میں مجھے یہ کہنے میں کوئی تکلف نہیں کہ کیفیز آپ نے غزر کی طرف خاترخواہ اتنا نہیں کیا ورنہ نظموں کی طرح ان کے غزریں بھی ہماری خصوصی توجہ کا مرکز بن سکتی تھیں شوید شکریہ